بسم اللہ الرحمن الرحیم تک دیشتگردوں نے جو ہے اپنی جو فوٹ پرنٹ سے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑھا دی ہے اس کے بعد ایک ریاستی سطح پر ایک فیصلہ کیا گیا سپیشلی جو ہائیسٹ باڈی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں سیول پولٹیکل اور ملیٹری ڈیفنس سیکیورٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ میل بیٹھ کے ایک پالیسی بنا لیتے ہیں اس دفعہ بھی نیشنل سیکیورٹی نے دیشتگردی کا کمہ کرنے کے لیے ایک اپروچ ایڈاوٹ کیا ہے وہ یہ ہے زیرو ٹالرنس کا کہ ہر قسم کی دیشتگردی یا دیشتگرد تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اور ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہا گیا کہ وہ ممالک جہاں پہ پاکستان کے خلاف جو یا وہ دیشتگردی آرس کے لیے پسند جو پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات پہنچائی جائے گی کہ پاکستان مزید اپنے لوگوں کی جو تباہی ہے یا جو نقصانات ہیں وہ پرداش نہیں کر سکے ابھی یہ ہے کہ دیرے دیرے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ شاید کائناٹک آپریشنز شروع کیے جائیں گے اور دیشتگردوں کے خلاف جس طرح پہلے آپریشن ہوا کرتے تھے اسی طرح سٹریم رولنگ آپریشن ہوگئے میرا خیال میں اس طرح نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایکٹیوٹیز جو ہے جو آج اسلامباد کے پولیس جو آئیچی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ چند دنوں میں پتا چل جائے گا کہ ہم ان کے خلاف جو ہے مختلف جنگوں پر آپریشن شروع کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہمیں از ای نیشن اور حکومتیں خواہو سبائی حکومتیں خواہو فائدل حکومتیں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک میں یہ جو دیشتگردی کی جو وبا ہے یا آسکریت پسندی کی جو وبا ہے یہ کیوں ہے گنیادی طور پر جب تک اس مسئلے کو ہم جڑوں سے نہیں بکاریں گے تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا اور جس طرح پہلے کئی ویلیٹری آپریشنز ہوئے اور ان کو ختم کیا گیا لیکن بہت جند ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا ہے اور پورے ملک میں ایک ریجانی کے فید جو ہے وہ پیدا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پہلے ہمیں ایک ہولیسٹک سیکیورٹی پولیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی اور جس میں ان ساری چیزوں کا حاطہ کرنا پڑے گا کہ ملک میں یہ حالات کیوں ہیں اور پھر جس کی وجہ سے ہے ان ایشیوز کو ہم نے ایڈریس کرنا پڑے گا وہ مذہبی انتہا پسندی ہے وہ ہیٹ سپیچز ہے وہ ہماری پولیٹیکل ایکسٹریم پولیرائزیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے اس طرح ایکانومی کی حالت ہے سوشل آسپیکٹس پولیٹیکل آسپیکٹس جیوگرافک آسپیکٹس اس سب کو دیکھنا پڑے گا ہاما اور ایک ہولیسٹک پولیسی بنانی پڑے گی اور کاؤنٹر ٹیر کے حوالے سے پھر اس کے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کے اندر ہی ہمیں ایک کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے نا ایک سٹریٹیجی بنانی پڑے گی اور اس کے لیے ان کے جو سارے آسپیکٹس ہیں جس طرح میں کہتا ہوں اس کا ایک سیاسی آسپیکٹس ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا ریلیجیس آسپیکٹس سے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا ان کا جو بیانیاں ہیں اس کو روٹ آؤٹ کرنا ہوگا اس کی جو سیکیورٹی آسپیکٹ سے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جیوگرائفک آسپیکٹ سے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو ایتنک کلچرل یا اس کا جو سوشل آسپیکٹ سے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا تب جا کے ہم اس مسئلے کو جو ہے پراپر ہم ریسپونڈ کر سکیں گے ورنہ اسی طرح ہمارے جوان سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوان جو ہے وہ شہید ہوتے جائیں گے دہشتگرد جو ہے یہ مزید ان کی تعداد بھی یہی ہوگی مزید ان کی ریپروٹ بھی نہ ہوگی اور یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے جس سے ہمارے جو دشمن ممالکے وہ بھی ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ان سے وہ ان کو ایکسپلائٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فائر فائٹنگ کے بجائے ہمیں مل بیٹھ کے ہمارے سیاسی کے عادت، آسکری کے عادت، ہمارے جو سیول سوسائٹی ہے سب کو سبائی حکومت ہے، ڈسٹرک حکومتوں تک نے مل بیٹھ کر ایک پالیسی کے ساتھ ہم نے آنا ہوگا اور اس کے لئے ساری سیاسی جماعتوں کا مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، سیکولر ہے، نیشنلسٹ ہے یا سنٹرلسٹ ہے، سب کو مل بیٹھ کے ایک جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلین بنائے تھا اسی طرح ہم نے دل سے مطلب ہے کہ آنسٹلی ایک نیشنل ایکشن پلین اور بنانا پڑے گا اور اس میں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا ابھی جو فوری طور پر جو ایشو ہے، جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے وہ دیفنیٹلی وہ ہے جس طرح خیبر پختنخواہ کے سردرین ڈسٹکس میں یا جو مائیڈ ڈسٹکس میں یا بلوچستان میں اس کو فوری طور پر اگر ایڈریس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے بھی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جو ہے وہ بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ ہم نے پولیس کی کپیسٹی بیلٹ کرنی پڑے گی آئیس وقت جو سبائی حکومت اور مرکز حکومت کے خاص پر خیبر پختنخواہ اور فردر گورنمنٹ کے درمیان جو تنازیات ہے یا جو خلاہ ہے اس کو مزید کم کرنا پڑے گا اور دہشتگرد جو ہے یہ کامنی نہیں ہے یہ سب کے دشمن ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائی اکٹھی کرنی پڑے گی ساتھ ساتھ پولیس کی جو ہے خاص پر دہشتگردوں کے جو ساتھ جو اسلحہ ہے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ لگے سارا ہے کہ فور بیٹر دین آر جو ہماری جو بیچارے پولیس ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیں توجہ دینی پڑے گی سیٹی ڈی پر کاؤنٹر ٹریر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو سٹنٹن کرنا پڑے گا انٹیلیجنس ایداروں کو سٹنٹن کرنا پڑے گا فوری طور پر اور تیسری اہم جو بات ہے وہ کوارڈینیشن ہے ہمارے مختلف آمز ہے سیکیورٹی سیول ملیٹری یہ جو سیول آم فورسز وغیرہ جو ہے اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے سپیشل انٹیلیجنس ایداروں کے درمیان ایک محصر کوارڈینیشن بنانی پڑے جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو دماغہ ہوا اور اس دماغے کے فورن بعد جب سب نے مل کر کام کیا تو پتہ چلا کہ within a week جو ہے ان کا سارا نیٹورپ جو اسلام آباد میں ہے ان کو آرست بھی کیا گیا اور ان کا جو ہے نا اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو اسی طرح اگر جو اسلام آباد کی موڈل ہے یہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کو اگر ہم ریفلیکیٹ کرے اور پورے ملک میں جتنے بھی انٹیلیجنس ایدارے ہیں وہ دل سے کوارڈینیٹ کرے سیکیورٹی ایدارے کوارڈینیٹ کرے اور ساتھ ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کوارڈینیٹ بھی کرو پولیٹیکل آنرشپ بھی لے لے اسی طرح ہمارا جو مذہبی لیڈرشپ ہے مذہبی سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا تاکہ اگر پولیس لڑتی ہے تو بے جگری کے ساتھ لڑتی ہے تو ان کے پیچھے اگر ہم ہوں گے سیاسی عیادت ہوگی سیول سوسائٹی ہوگی اسی طرح اگر ملٹری کے جوان لڑتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری قوم ان کے پیچھے ہیں اور وہ ایکسپریس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ جو ملٹی بردہشت گرد ہے یہ پورے قوم کو بائیس کروڑ عوام کو یہ رمال نہیں بنا سکتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں کائناٹک پہ جانے سے پہلے ایک ہولیسٹک جو ہے نا ایورڈ کے ہوا اپنا یہ نہیں ہے کہ کٹ این پیس نیشنل سکیورٹی پولیسی ہم بنا لیتے ہیں اپنا ایک ویل تارٹ آؤٹ ویل ڈسکس پبلک ڈومین میں ایک سکیورٹی پولیسی بنانی پڑے گی جس میں ہماری اکناومک پولیٹیکل سوشل جیوگرہپکل ایتھنیک ریلیجیس سارے آسپیکٹس کو کور کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر جو کرنٹ ویو آف ٹیوریزم ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم مجیز لینے پڑے گے اور اس کو کمپلیٹی روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اور جس میں پوری قوم اس کے ملیٹری پولیس پولیٹیکل ریلیجیس ایتھنیک سوشل سیبل سوسائیٹی سب نے مل کے جو ہے کام کرنا پڑے گا تب ہم اس جو جو ہے جو کینسر ہے اس سے تب ہم جو ہے نہ جان چڑا سکتے ہیں ورنہ اسی طرح ہمارے پولیس جوان شہید ہوں گے ہمارے سکیورٹی کے جوان شہید ہوتے جائیں گے اور یہ کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح سر اٹھاتے رہیں گے